سب سے پہلے تمام دخصوں کو السلام علیکم ویٹالیٹی بلاسٹ میں بابر آزم نے بالآخر وہ عزاز حاصل کر لیا ہے جو نہ ویراد کولی کے پاس ہے نہ اسٹیونٹ سمنٹ کے پاس نہ جوئی رود کے پاس اور بابر آزم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ٹیلنٹ میں بابر آزم کسی سے کم نہیں ہے ویڈیو میں مزید آگئے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سکشن بھی سبڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں ساتھ ساتھ لائک شیر ضرور کریں قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتان بابر آزم نے انگلیش ویٹالیٹی بلاسٹ میں کاؤنٹی گلی مورگن کے خلاف شاندار سینچری بنا ڈالی کارڈوف کے میدان میں کیلے جانے والے ٹی ٹوینٹی میچ میں سمرسٹ کاؤنٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے بابر آزم نے باسٹ گندوں کا سامنا کرتے ہوئے نو چوکو اور تین چکو کی مجد سے ناقابل شکست ایک سو چودہ رنس کے انسکیلی ہے بابر آزم کی شاندار سینچری کے بدولت سمرسٹ گلی مورگن کو ایک سو چورانسی رنس کا حتب دینے میں کامیاب ہوئی اس سے قبل بابر آزم چار میچس میں چودہ رنس کے عورسس سے صرف اٹاون رنس سکور کر پائے تھی پاکستانی بلیباس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تیس ترین پانچ ہزار رض مکمل کرنے والے ایشہ کے پہلے اور دنیا کے تیسرے بلیباس بن گئی ہے انہوں نے ایک سو پینتالیس انسکیل کر یہ کرنام اثر انجام دیا ہے وستنڈیس کے کرس گیل نے ایک سو دو انسکیل کر یہ عزاز حاصل کیا تھا جبکہ اشتیلے بلیباس شون مارس ایک سو چوالیس انسکیل کر یہ کرنام اثر انجام دینے والے بلیباس بنے اشتیلے کے ایرون فنچ نے ایک سو اٹھ انسکیل کر پانچ ہزار ٹی ٹوینٹی رض مکمل کیے جبکہ نیزلین کے مارٹین گپٹن نے ایک سو تریسٹر انکس میں یہ عزاز حاصل کیا سابق اشتیلے بلیباس برڈ ہوچ ایک سو چیاسر انکس کیل کر پانچ ہزار ٹی ٹوینٹی رض مکمل کرنے والے بلیباسوں میں شامل ہیں جبکہ بارتی کپتان ویراث کولی کو پانچ ہزار ٹی ٹوئنٹی رن مکمل کرنے کیلئے ایک سو سٹسر انکس کیلنے پڑی بابر آزم اب تک ایک سو پچاس ٹی ٹوئنٹی میجز کی ایک سو پینٹالیس انکس میں بیالیس اشارہ چورانمی کی عوصہ سے پانچ ہزار ایک سو دس رن سکور کر چکے ہیں جن میں چار سینچریہ اور انتالیس نف سینچریہ شامل ہیں انہیں یہ رنس ایک سو پچیس اشارہ نواسک سٹرائک ریپ سے سکور کیا ہے تو دوست یہ تی پابر آزم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس باکس میں ضرور دیں